بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال زعالہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفات توصیفات تصویحات تحمیدات طیبات صلوات تکبیرات تمجیدات اچھے کلمات اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں درد و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامنے کے لئے جو ہمارے آقا ہیں رہبر ہیں رہنما ہیں اسوا ہیں قدوہ ہیں مثال ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے اگر یہ کہا جائے کہ بندے اور رب کے درمیان میں کیا تعلق ہے تو اس کا جواب مختصرا یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ اور ہمارے درمیان میں تعلق دعا کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الدعاو ہوا العبادہ مانگنا ہی عبادت ہے طلب کرنا ہی عبادت ہے دعا کرنا ہی عبادت ہے آپ جتنی بھی عبادتیں لے لیں جتنی بھی عبادتیں لیں اس کے اندر بنیادی بات اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے حقوق اللہ میں سب سے خوبصورت عبادت اور سب سے راضی کرنے والی اللہ تعالیٰ کو عبادت وہ نماز کی عبادت ہے یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کے اندر پچاس مرتبہ چاہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت جو ہے دن میں پچاس مرتبہ سر انجام دے یہ پانچ ہو گئی ہیں لیکن حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پچاس ہی ہے اور اس نماز کو جو ہے صلات کہا جاتا ہے عربی زبان میں اور صلات کا مطلب جو ہے وہ دعا ہے مطلب دعا ہے اور صلات کا ایک مطلب جو ہے وہ فاتحہ بھی ہے اور فاتحہ کا ایک نام جو ہے وہ دعا بھی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین میں نے نماز کو اپنے درمیان میں باری تعالیٰ کسی حدیث ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور پھر جو آگے تقسیم آتی ہے وہ صورہ فاتحہ کی تقسیم آتی ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز نام ہی صورہ فاتحہ کا ہے اور صورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کیا جاتا ہے اور اس صورت کے اندر یہ اظہار کیا جاتا ہے بڑی خوبصورتی سے کہ ایہاک نعبدو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں و ایہاک نستعین اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس چیز کی تقریم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ معتبر سمجھتے ہیں جس چیز کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں وہ چیز جو ہے بندے کی دعا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جس قدر جو ہے وہ قابل تقریم اور واجب التقریم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے لئیسا شیئن اکرم علاللہ من الدعا اللہ تعالیٰ کہ ہاں دعا سے زیادہ احترام والی چیز تقریم والی چیز جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں اس سے کوئی نہیں ہے اور یہ دعا جو ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا تو خیر طلب کی جاتی ہے دعا یا تو خیر طلب کی جاتی ہے یا کسی شر سے پناہ مانگی جاتی ہے استغاثہ کا مطلب ہے کہ کوئی مشکل پڑی ہے کوئی ضرورت آپ کو ہے وہ ضرورت آپ کی بہت زیادہ ہے تو طلب الغوث اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے استعانہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یہ عموم ہے اس کے اندر عموم بایا جاتا ہے اور استعادہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا استغاثہ میں آپ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہو استعانہ استعاثہ اور استعازہ کو جمع کر دیا جائے اس کو استعانہ کہا جاتا ہے یہ وہ مضمون جو ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین میں ہے اس میں طلب الغوث بھی ہے اور طلب الاستعازہ بھی ہے خیر بھی آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شر سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں یعنی جب آپ سورہ فاتحہ میں یہ کہتے ہیں کہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر کی توقع ہمیں آپ سے ہے اور ہر شر سے ہم پناہ آپ ہی سے مانگتے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو آخری صورتیں ہیں جس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس کی تفسیر بیان کرنی ہے اس میں یہی دعا ہے استعازہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا مختلف جو ہے بجنیا کے اندر شر پائے جاتے ہیں مختلف شر پائے جاتے ہیں یہ جو آپ کا نفس ہے یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اسی لئے ہر خطبے کے اندر ہم یہ پناہ مانگتے ہیں کہ آعوذ باللہ من شروری انفسینا و من سیئیاتی آمالنا یہ نفس جو ہے اس سے بڑا دشمن آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا جس قدر آپ کو یہاں اندر سے نقصان پہنچے گا کوئی نہ شیطان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی دنیا کی کوئی اور مصیبت پہنچا سکتی ہے تو یہ جو شر ہے یہ آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کے باہر مختلف صورتیں ہیں شر کی شیطان کی صورت میں موجود ہے لوگوں کی صورت میں موجود ہے ظاہری موجود ہے باطنی موجود ہے حصی موجود ہے اور ایسے چیزیں ہیں جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے وہ بھی موجود ہے تو بہت سارے شرور ہیں جس سے آپ کو پناہ چاہیے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے بھی پناہ چاہیے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے بھی بچ کر رہا ہوں اور اللہ کی قسم جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا برا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہیں جائے پناہ نہیں ملسکتی مگر سوائے اللہ تبارک و تعالی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ سے ڈراتے ہیں وَاللَّهُ رَأُوفُمْ بِالْعِبَادُ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو عذاب دینے پر آمادہ ہو جائیں تو اس شخص کو کوئی نہیں بچا سکتا اللہم لا مانع لما عطید وَلَا مُعْتِيَا لِمَا مَنَات وَلَا يَنْفَعُ زَلْجَدِّ مِنْ كَلْجَد کوئی کتنا ہی صاحبِ حیثیت کیوں نہ ہو وَلَا يَنْفَعُ زَلْجَدِّ مِنْ كَلْجَد وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ایک جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے آپ نے اکثر وطروں میں سن رکھی ہوگی اس میں یہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ذہن سے لکھ رہی ہے کہ عَوْزْ بِاللَّهِ مِنْ رِزَاقَ عَوْزْ بِاللَّهِ بِرِزَاقَ مِنْ سَخَةِك کیسے ہے یہ دعا کسی کو یاد ہو اللہ تعالی ہم آپ کی غصے سے آپ کی رضا میں پناہ ساتے ہیں آپ کے غصے سے اللہ تعالی ہم آپ کے غصے سے جو ہے آپ کی جو رضا ہے رضا مندی ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ تعالی ہم جو ہے جو آپ کا عذاب ہے اس سے آپ کی رحمتوں کی پناہ میں آتے ہیں وَبِكَ مِنْكَ لَا نُحْسِي سَنَاً عَلَيْكَ اس طرح جو ہے یہ اس کا اختتام ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں آپ کے جو نقصان پہنچانے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدم رضا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گرفت آتی ہے اس گرفت سے بھی آپ کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بتا سکتی ہے اور دوسرے جتنے بھی آپ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان سے بھی اگر آپ کو پناہ مل سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہاں پر یہی مضامین جو ہے بیان کیے گئے ہیں قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو صوبہ کا رب ہے یہ ایک استعارہ ہے اشارہ ہے جس طرح جو ہے وہ رات ظلمتوں اور اندھیروں اور مصیبتوں کا اشارہ ہے اور صوبہ جو ہے وہ فراخی وہ ساتوں اور جو ہے آسائس کا استعارہ ہے رات کے بعد انسان صوبہ کی تلاش میں رہتا ہے تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ہر رات کے بعد جو صوبہ آئے گی آپ کے لئے ہر مصیبت کے بعد جو آسانی آئے گی آپ کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی کیونکہ وہی ہر صوبہ کا رب ہے وہی ہر آسانی کا رب ہے وہی ہر فراخی کا رب ہے وہی ہر آسائش کا رب ہے تو یہاں پر یہ استعارہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ صوبہ چاہتے ہیں روشنی چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ دھیروں سے بنا چاہتے ہیں تو اس رب کی بنا میں آئیے جو ہر صوبہ کا رب ہے قلعوذ برب الفلق یہاں پر یہ اشارہ دیا گیا ہے من شر ما خلق جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے خواب و خیر ہے خواب و شر ہے خیر ہے خواب و شر ہے اور اس شر سے آپ کو بناہ مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِنْ اِدَا وَقَبْ پھر وہی رات کے اندھیری کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اندھیرہ جب آتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں اور بہت ساری بلاوں کے ساتھ آتا ہے آپ دیکھ لیجئے سارے موزی جانور جو ہے وہ رات کو نکلتے ہیں سارے شکاری جانور رات کو شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں اسی طرح شیطان بھی شیاتین بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے شیطانی لوگ ہیں ان کی راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی بھی کم کاموں میں جاگتی ہیں سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اِدْگِدْ نَظَرُ زُڑائِيَ جتنے شیاطین الْعِنس ہیں جتنے شیاطین الْجِن ہیں ان کی راتیں بڑی روشن ہوتی ہیں تو یہاں پر وہی وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِنْ اِدَا وَقَبْ ہم رات کی اندھیروں سے جو ہے وہ پناہ مانتے ہیں جو اندھیرے پھیل جائیں اور چھا جائیں وَمِنْ شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ یہاں پر جو ہے وہ جادو کرنے والے اور جادو کی ایک قسم ہے کہ گٹھانیں بانجھی جاتی ہیں اور اس کو پر سہر پھوکا جاتا ہے یہ اُس جو ہے جو جو جادو کی ایک قسم ہے اس کے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے حَسَد سے یہاں پر بنا مانگی گئی ہے آپ کو معلوم ہے ہمیں سب سے پہلے نقصان جو پہنچا ہے وہ اسی حَسَد کی وجہ سے پہنچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کر دیجئے ابلیس جو ہے وہ حَسَد کا شکار ہو گیا یہ جو حَسَد ہے یہ سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے ابلیس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنا نقصان کیا ہے لیکن اس کا نقصان جو ہے جب یہ حَسَد کرتا ہے تو یہ اس کا حَسَد کا نقصان متحدی ہوتا ہے جس کے ساتھ حَسَد کیا جاتا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ نقصان پہنچتا ہے جس طرح ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اس حَسَد کی وجہ سے کیونکہ وہ شخص جب دشمنی اوپر آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر دشمنی وہ نکالے گا اور اس دشمنی کی وجہ سے انسان کا بڑا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور یہ جو آخری صورت ہے آپ آخری صورت کو لے لیجئے اور صورت فاتحہ کو لے لیجئے ان دونوں کے مدامن بالکل ایک ہے آخری صورت کو لے لیجئے قلعہ ذو رب بالناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس القناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُجُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَنَّاسِ اور صورت فاتحہ کا یہ آپ کو ترجمہ محسوس ہوگی بالکل ٹو کوپی صورت فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں پر اسی ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے قلعہ ذو برب الناس کہہ دیجئے کہ جو سب لوگوں کا ماں پر رب العالمین کا ذکر ہے یہاں پر لوگوں کا ذکر ہے کہ میں پلاہ میں آتا ہوں اُس ذات کے جو پاننے والا ہے سب لوگوں کو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کُلْ عَوَذُ بِرَبِّ الْنَاسِ کا مضمون جہاں عموم اور تخصیص کا ہے یہاں پر تخصیص پائی جاتی ہے رب الناس میں وہاں پر رب العالمین میں عموم پایا جاتا ہے لیکن مضمون ایک ہے مضمون ایک ہے اور بھائیو حمد و سنہ اللہ تعالیٰ کی کرنا تسبیح بیان کرنا ذکر کرنا یہ ذکر بھی دعا ہی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ بھی دعا کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور بہترین دعا ہے یہ اعوذو یہ دعا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ کہنا یہ بھی دعا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کو بات نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفات کے موقع پر میں نے وہ دعا مانگی جو تمام انبیاء علیہ السلام مانگتے آئیں اس مقام پر اور وہ دعا کونسی ہے بتائیے ذرا کوئی بتائے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کنی شئین کتیر اب آپ بتائیے اس میں طلب کونسی ہے طلب تو کچھ نہیں ہے اس میں یہ تو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے افضل افضل اذکار میں سے لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا قرار دے رہے ہیں دعا قرار دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شئین کتیر تو یہ ذکر ہے لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اسے طلب کہہ رہے ہیں طلب کہہ رہے ہیں ہم نے بھی چندہ مانگنا ہوتا ہے نا تو دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس شخص کی جو جائز تعریف ہوتی ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ملوی صاحب جو ہے اس کے لئے آئے ہیں بدلے سر کے چندے کے لئے آئے ہیں جب ہم باری تعالیٰ کے سامنے باری تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی جان جاتا ہے وہ تو دنوں کے عاموں کو جانتا ہے وہ تو ہماری اون ضرورتوں کو جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں جب آپ یہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ وہ بھی آپ کو دیتا ہے یہ بھی ذکر ہے وہ بھی دیتا ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کو عطا کرتا ہے جو آپ پہ نہیں بتا ہوتا کہ آپ کی یہ ضرورت ہے تو کل عوض برب الناس اور الحمدللہ رب العالمین ایک مضمون ہے ملک الناس مالک یوم الدین ایک جو ہے قرآن یہ بھی ہے ملک یوم الدین جو یہاں پر ہے نا ملک الناس ایک قرآن یہ بھی ہے ملک یوم الدین عموم اور تخصیص کا ہے مضمون ایک ہے کہ اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانیت کا مالک ہے الہ الناس ایاک نعبدو و ایاک نسائین الہ الناس الہ معبود کو کہا جاتا ہے الہ معبود کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے توحید کی تین قسمیں ہیں توحید ربویت قلعارض برب الناس میں توحید رجوعیت ہے الہ الناس میں توحید الوحیت ہے ایاک نعبدو و ایاک نسائین میں توحید الوحیت توحید الوحیت ہے کہ معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت ہوگی کسی قسم کی بھی کیوں نہ عبادت ہو وہ صرف اور صرف اس کے مستحق اللہ تعالیٰ ہے اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے اور اس سے بڑی ذاتی کوئی نہیں ہے کہ اس عبادت کو غیر اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے اپنے سر کو وہاں پر جھکا دیا جائے یہ سب سے بڑا ظلم ہے انہ الشرقہ بہت ذاتیاں ہوتی ہیں دنیا میں لیکن سب سے بڑی ذاتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا جائے تو یہاں پر الہ الناس توحید بیان کی جا رہی ہے کہ معبود صرف ایک ہے سب کا معبود ایک ہے مِن شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بَلَدْضَالِينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بَلَدْضَالِينَ کی یہ تفسیر ہے یہ جو تین آیتیں ہیں مِن شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِ سُفِي صُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ بَلْنَّاسِ ہم پناہ ہمیں آتے ہیں ایسے لوگوں کے وسوسوں سے جو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں لیکن ان کی اپنی حقیقت یہ ہوتی ہے خناس خنس کو کہا جاتا ہے اور شیطان کی صفت میں سے ایک صفت ہے کہ وہ خناس ہوتا ہے خنس اس کے اندر پائی جاتا ہے یعنی جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو فوراں ہی اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے جتنا بلا بھی اس نے ہوا بنا رکھا ہو وہ بلکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے بظاہرم بہت بڑا نظر آتا ہے لیکن جب اس کے اپسان میں اللہ تعالیٰ خنس کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے کے بعد شیطان چھوٹا سا ہو جاتا ہے زلیل ہو جاتا ہے کنزور ہو جاتا ہے یہاں پر یہ جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کوئی جو ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ہو جائیں گے تو یہ بہت چھوٹی بات ہے بہت چھوٹی بات ہے اور آپ بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی جب پناہ ہمیں آ جائیں گے تو شیطان کوئی بھی آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتا جو لوگوں کے سینوں میں پھوکے مارتا رہتا ہے وسوسے ڈالتا رہتا ہے ورقلاتا رہتا ہے راہِ حق سے اٹاتا رہتا ہے اور یہ راہِ حق سے اٹانے والے صرف جن نہیں ہوتے یہ جو ہے ان کے ساتھ ہی اس میں لوگ بھی ہوتے ہیں ابھی جو ہے وہ باہر یہی ڈسکس ہو رہی تھی کہ ابھی جہیں عروج پر کام ہے عروج پر کام ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر گیارہ آیتیں ایسی اتری ہیں کہ اس جیسی آیتیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے فضائل میں یہ بات کہی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا تعویز نہ بتاؤں جو تمہیں تمام شرور سے محفوظ کر دے صحابی نے کہا ضرور با ضرور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گیارہ آیتیں اسے پڑھ کر سنا دی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں آپ کو معلوم ہے فجر کی نماز میں لمبی جو ہے وہ قرآن کی جاتی ہے اور قرآن مجید میں اس بات پر جو ہے وہ کہا گیا ہے وہ قرآن الفجر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ جو ہے وہ فلق بڑی اور دوسری رکعت میں سورہ ناس بڑی تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا معلوم ہو سکے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے جو مختلف قسم کے شرور ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے لمبی لمبی دعائیں کیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اکتفا کرنا شروع کر دیا یعنی یہ کافی ہو جاتی ہے ہر قسم کے شر سے پناہ جہے وہ دینے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بچھو نے کاٹ لیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اس طرح علاج کرتے رہے سورہ کافیون پڑی سورہ اخلاص پڑی سورہ ناز پڑی اور اس کا دم کرتے رہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بہترین جو ہے حضرت عائشہ قضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ صورتوں کا اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے اور ہاتھوں پر جو ہے فوق ماتر اپنے جسم پر مولا کرتے تھے جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مرض موت میں تو میں یہ جو ہے صورتیں پڑا کرتی تھی اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے جسم پر پھیرا کرتی تھی اپنا ہاتھ نہیں پھیرا کرتی تھی کیونکہ جو برکت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہیں وہ غیر نبی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا تو وہ جو ہے ہاتھ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو ہے یہ انعام ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بھی اس کے اوپر مدافعاتے اختیار کیجئے اپنے بچوں کے اوپر بھی دنگ کیجئے اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر سے نواز دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے پناہ آتا فرماتے سبحانہ ربک رب العزتی اما یسیفون و سلام علم و سلیم و الحمدللہ رب العالمين